اگر آپ پلان کر رہے ہیں to travel from کراچی to اسلام آباد بائی روڈ تو this video is for you اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری ضروری انفرمیشن ملے گی جو اس روڈ ٹرپ کے لیے ضروری ہے پیٹرول پمپس سے لے کر ٹول پیازہ بیسٹ فوڈ سپورٹس اینڈ نماز کی جگہ اس ویڈیو میں آپ کو سب ملے گا سو لیٹس گو السلام علیکم ویلکم ٹو ا نیو ٹرائیوڈ سیریز آج کا ہمارا سفر ہے کراچی to اسلام آباد بائی روڈ لیکن ہم سکھر رات کو نائٹ سٹے کریں گے کیونکہ ہمارا ٹرائیوڈ کافی لمبا ہے اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری انفرمیشن ملے گی جو آپ کو یویلی یوٹیوب پر نہیں ملتی یہ فرس ٹول پلازہ آگیا ہمارا یہ ہم نے لیاری ایکسپریس پر چلے گئے فرس ٹول پلازہ ہم نے کراوس کیا لیاری ایکسپریس پر چلے ہم ماری پور روڈ سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے ڈیفینس ہے ڈیفینس ہے ہماری پور روڈ کی طرف ہے یہاں سے ہم کنیک کریں گے سوراب گوڈ اور سوراب گوڈ سے پھر ہم ایم نائن موٹر وے بسکلی ہم نکلے ہیں بارہ بچ کے پچیس منٹ پر یہ سب سے سیفیس روڈ رہتا ہے لیاری ایکسپریس پر چلے ہو شہر سے پوری ٹرافک سے آپ بائی پاس کر جاؤ گے اور سکون سے آپ سیدھا ایم نائن موٹر وے کو کنیک کر لوگے سوراب گوڈ پہ دورا سا ٹرافک ملتا ہے وہ اس یو جل ہے آل آسف کی طرف راؤنڈ آباٹ تک اس کے بات دورا سا کب ہو جاتا ہے پھر اور کب ہو جاتا ہے پھر اور کب ہو جاتا ہے ڈول پلازا کے بات دور پھر کب ہو جاتا ہے ایک چیز اور ہم نے اس کا میٹر زیلو کر لیا تھا کل شام سے سمجھے کہ میں نے پرپریشن شروع کر دی تو میں نے کل شام سے ہی پیٹرول بھی دلویا تھا اور اس کی 45 کلومیٹرز اب تک چل چکی ہے کی جو اس وقت ہمیں ایبریج دے رہی ہے 11.6 کلومیٹرز پار لیٹر یہ بیسکلی کل شام سے میں نے اس کی ایبریج کو سیلو کیا تھا اور وہاں سے یہ کیلپلیٹ ہو رہی ہے تو اس میں کافی دیر ہم پرپریشن میں بیتے ہو تو گھاڑی کھڑی رہی ہے اور سارا اس کی جو بھی فیل کو کچھنا رہی ہے وہ سب بھی انکلوڈی رس کے لئے ٹرپ اے ہم نے منٹر کرنے کے لئے رہتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سکھر تک ٹرپ اے کاری اتنا ہمیں فیول ایبریج دیتی ہے اس کے بعد پھر ہم ٹرپ ڈی کریں گے سکھر تو اسلام آد اس پر پر دیکھیں گے کئے 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 ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو خیرہ فید کے زندن سکھر مہت جائے اور شام تک اس پر دیکھتے ہیں کہ کتنی ہماری فیول ایبریج آتی ہے سو ابھی ایک نسو ہے اور ہم ہیں ایم نائن موٹر وے پہ اور ہمیں ایم تیک ریجیسٹریشن اور ریچارج سنٹر بہت ایسی ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ایم تیک کی لائن میں آپ کو ڈیریکٹ چلنا ہوتا اور نکل جانا ہوتا ہے آپ ایسے دینے نہ کھل لالے نہ پرچی دینے نہ کئے چیزی زرورتی نہیں ہوگی آپ موبائل پہ سیتا میسے چاہے جاتا ہے کہ ایم تیک ایم تیک دیدکتے ایم تیک دیدکتے ہمارا ایم تیک ریچارج ہو گیا ہے اپنے موبائل پہ بھی مجھے ٹرانسور کروانا ہے اس کو اب 1313 پہ کال کرکے ہم اپنے موبائل پہ ٹرانسور کروانے گے اس گھاڑی کا اب ہو گیا تو ہمیں یہ سبون ہو گیا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کراچی ٹو اسلام آباد ان ریٹرن کتنا ایم تیک یوز ہوگا تو اس نے کہا کہ پچیس سو جاتے بھی یوز ہوگا پچیس ساتے بھی یوز ہوگا ہم نے پچھا تھا بورا ہی تلوالی ہے سکر ہمیں کوئی پرولم نہ ہو سیکنڈ دول آگیا ریچار ہے جیسے گیشلین اور جیسے گیشلین جیسے گیشلین جیسے گیشلین جیسے گیشلین پچھلے ٹول بلازر سے لے کے اب تک 340 مرور پر چارج ہوگا ابھی دھائی بچ گئے ہیں اور ہیدر آباد ہم پہنچ گے ہیں دو گھنٹے میں ہم پہنچ گئے ہیدر آباد الحمدللہ اور ابھی ہمارا پونے پانچ گھنٹے کا سفر مزید باقی ہے ابھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تین گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ہم کسی اچھے سے سٹیشن پر سٹاپ کرنے ریفریش ہوں گے یہ ہی ہے کہ کراچی سے کاری سے کاری سے کاری سے کاری سے کیا ہے اس سے بہت زیادہ ہیٹ ہوئی ہے ہم تو خیر کاری میں ہمارے پیدا ہوں ہمارے پیدا پیدا بہتر پوزیشن میں ہوں مادہ بھی نہیں چل رہا بہتر ہے لیکن ستیل فورٹی نائن ڈیپریچر و آگا آپ کو یہ ایک ایک طرح سی ٹپ یہی ہے کہ جلدی نکلیں گے صبح ارلی مارنگ تو آپ کو تھوڑا بہتر رہتا ہے تیپریچر کے حساب سے بھی کاری کے فیول کوسٹ کے حساب سے بھی اس وقت ہم نے فل ایسی چلایا ہوا ہے اور فل ایس کے بعد زیادہ سے بات ہے یہ ایسی کار موڈ بھی کاری کمبر بڑھتا ہے بہتر ہے کار لی نکلے تو یہ یہ ڈس ہائیوے ہاں اس کا بیاد continue on ڈس ہائیوے for 97 km جی جناب تو اب ہم آگئے ہیں ڈس ہائیوے پر firstly جو فیفٹی تیمپریچر متی سنگل روڈ ہو جاتا ہے اس پہ تھوڑا احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے پیچھے ٹرافک کو دیکھتے ہوئے اپوزٹ سائٹ کی ٹرافک کو دیکھتے ہوئے ڈرگز کیا آگے اوٹیک کرنا اور سارے شروع کو دیکھتے ہوئے گیر فوڈی کافتے ہوئے ڈرگز میں چاہیے 15 سے 20 منٹ سنگل ٹریک کے باد اب یہ جو ہے ڈبل روڈ ہوئے فائنلی بھائی ہمارا سپر خوبصور دیکھتے ہوئے سپر خلوشہ ہے اب ہم نشریل آئی بھائی پہ دوبارہ ہوتا رہے ہیں اور پیچھidadی رہی دیکھتے ہیں اچھا پیٹرول پہتا ہے پیٹرول کھر لیں گے ابھی ایک پیٹرول پمپ آیا ہے اور یہاں ریسٹ ایڈیا بھی ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے ہم پیٹرول فل کرا لیا باقی کچھ کام دل کرنے سے کھا رہی ہے ہم بیٹھنے کی جگہ دیکھیں ہم جو ہے وہ ہو گئے کہ نہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے تو دیکھا جائے تو سندھ کے اندر پیٹرول پمپ بھی ایبریج ہی ہے کھانا پینے آوائیڈ کرو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو تو بھائی یہاں پہ ہم نے پانچ ہزار میں پیٹرول فل کروایا ہے ٹوٹل ڈاٹ پانچ ہزار پہ ہم نے روک دیا تھوڑا سوڑ جگہ باقی تھی لیکن ہم نے کہا کہ حساب بڑا بن رہے گا 38 کلومیٹرز رہ گیا ہے مورو سٹی اس کے بعد سکھا رہے ہیں وہ 97 کلومیٹرز اوپول انشاءاللہ ساتھ 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 تک ہم پہنچ جائیں گے اب یہاں دولتپور کے ایریا میں ایک ریسٹ ایریا ہے جو تھوڑا بہتر ہے پیٹرول پمپ بھی ہے واش رومز بھی ہیں اور نماز کی جگہ بھی ہے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ریسٹ ایریا بھی تھا تو ہم نے سوچا یہ ہی کچھ کھا لیا جائے کافی سارے آپشنز تھے ان کے پاس لیکن ہم نے چوز کیا پیزا تاکہ بچے ایزی لی کھا لیں ان کے واش رومز بھی بہتر تھے استعمال کے قابل تھے اور سب سے بری بات کہ یہاں پہ کموٹ لگا ہوا تھا تو بچوں کے ساتھ یہ طرح کنوینینٹ رہتا ہے اور یہ سروس آپ کو ہر جگہ نہیں ملتی پھر انہوں نے ہمیں جا نماز بھی پروائید کر دی تاکہ ہم نماز پڑھ لیں گرمی بہت زیادہ تھی ففٹی ٹیمپریچر ہوا تھا اس لئے ہم نماز پڑھ کے فوراں سے گاری میں آگئے اور ہم نے لنچ گاری میں ہی کیا اور سپرائزنگلی ان کا پیزا بہت مزیکہ تھا یہ بہت اچھی جگہ ہے بھئی یہ گیارہ سلکھا ایک پیزا پیزا بہت مزیک ہے اچھی جگہ ہے یہ سٹرپ اچھا ہے بس 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 بہت ساری ہے بھئی یہ انتظام ہم گھر سے کر کے آئے تھے وہ بہت حالا چاہے تاکہ جو ہے نیند نہ آئے اور اچھا سٹرپ ہو جائے ہمارا پھر سفر شروع ہو گیا ہے لنچ کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا ہے لنچ کے بعد پھر پانچ بیس پانچ بیس ہو گئے ہیں اور ابھی تین گھنٹے کا سفر ہے ہمار پونے تین گھنٹے کا ون مور ٹل ون مور ٹل پاس 30 روپیز 30 روپیز یہاں فائنل ٹول اور اس ٹول کے بعد ہم سکھر سٹی میں فائنلی انٹر ہو گئے اور انٹر ہوتے ہی ہم نے دیکھا سکھر ویراج سنسٹ ہو چکا تھا اور ان ویوس کے ساتھ ہی ہم اپنے گیسٹ ہاؤس کی طرف ہم نے گیسٹ ہاؤس کی بکنگ کروالی تھی ہم نے کچھ یوٹیوب ویڈیوز دیکھی تھی جس سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کونسا گیسٹ ہاؤس بہتر رہے گا ہمارا گیسٹ ہاؤس میں سٹی کے اندر تھا تو ہمیں تھوڑا سا یہاں سٹی کا ٹراپک ملا but it was manageable then finally ہمارا گیسٹ ہاؤس آ گیا ہم بہت تھک گئے تھے پورا دن کا سفر تھا اچھا ہم نے گیسٹ ہاؤس کروایا تھا اس کا نام تھا Holiday Inn اس کے ریویوز اچھے آ رہے تھے تو پھر ہم نے اسی کو بک کر لیا ویسے بھی ہمیں ایک نائٹ کا ہی سٹے کرنا تھا and it was a good decision guest house اچھا تھا بہت ہائی فائنی تھا اچھا سا چھوٹا سا گارڈن تھا اور جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو ان کی اونر نے کہا کہ آپ جو ہے ویڈیو بنا رہی ہیں تو آپ اس روم کو ریکارڈ کریں یہ روم ہم نے ویڈیو کیلئے رکھا ہے جس کو بھی ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو ہم اپنا یہ روم شو کرتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی بنا لیتے ہیں اور اب آپ کو اپنا روم شو کرتے ہیں جو اوپر جا کے تھا فرس فرور پہ ہم نے ایکزیکٹیو روم کروایا تھا جس میں ایک ماسٹر پیٹ تھا اور ایک بیٹ بچوں کیلئے تھا اس روم کے چارجز ایٹ تھاؤزن تھے جنریٹر بیک اپ کے اگر لائٹ چلی بھی جائے گی تو اے سی بند نہیں ہوگا اچھا اب بات کرتے ہیں واش روم کی واش روم بھی بہتر تھا نیٹ این ٹائی دی تھا پانی بہت زیادہ گرم آ رہا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی ہم سب تھوڑا فریشن اپ ہوئے اور پھر نکل گئے ڈینر کے لئے سکھر کے فیمس ریسٹران سندری کافی اچھا ریسٹران تھا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں اتنی اچھی جگہ مل جائے گی ڈینر ہم نے کافی ساری چیزیں آرڈر کر لی تھی ایس وی ور سوپر ہنگری ان ایبریتنگ ورہی گوڈ اس کا ڈیٹیل ولوگ کل تک انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا آپ کو اس کو لازمی دیکھئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر کیا سب سے اچھا ہے کھانے میں پس پھر ہم نے اپنا ڈینر انجوائی کیا جو بہت مزے کا تھا اور گھر جا کے سو گئے کیونکہ بہت تھک گئے تھے اور اگلے دل پھر صبح جلدی نکلنا تھا ہم لوگ پہنچ گئے رات میں تقریبا ساڑھ ساڑھ بجے پانچ دفعہ ٹھوڑا ایکسپریس میں ہم نے اس کو بھی کاؤنٹ کر لیا پانچ دفعہ ناری سپیس میں گملا کھایا تو ٹی ایک رو پہ انٹو پائم پان ترٹی رو پیجی ہوں گئے پیٹرول میں نے ایک دفعہ پیٹرول میں نے ایک دفعہ اور پیٹرول میں میں نے هنا ہوا یہ سینریو کہ راستے میں ایک دفعہ پانچ ہزار کا کروایا اور ابھی سکھر میں میں نے صبح ہوا دوبارہ پول کروایا چارہ ہزار چھے سپچاس کا پول ایم ٹک والے تشوہو ٹی سو رو پہ چھوہو 3.300 رو پہ صرف اپنے ہمیں۔ ہمیں ڈال کریں چھوٹے ٹولز کے سکر پہنچ پہنچکے رگھی کھانا پہنچے اور پہنچے ہیں پہنچ کے پہنچ کے پہنچے تھے ٹرین کے پہنچے تھے ہم پہنچکے ہیں ہمیں ڈرین کے ٹکٹ دیکھنے جائیں تو وہ کراچی سے اسلام آبا ٹرین کے ٹرین کے ساتھ ہوں اور بچوں کا سمال دو آدھا ہوگا سات ہزار روپے ہوگا سارے چھ ہزار روپے ہوگا پون سات ہزار روپے ہوگا اب ہم آپ کو اسلام آب پہنچ کے ٹوٹل کالکولیٹ کر کے بتائیں گے کہ ہمیں گاری میں کتنا پڑا اس فلو کو یہی ہی ان کرتے ہیں سیو ان در نیکس فلو اللہ حافظ